بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ ویس سانہ علی کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ کی رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی میتر سے بنائیں گے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گی بیکری سے کینگونا بیترین اور گھر میں ہم بہت ہی کم خرش میں اور بہت ہی آسان سے طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ کو جو ہے چکن بریڈ بنانے کے لیے کوئی اور رسپی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چلے چلے بنانا شروع کرتی ہیں سب سے پہلے دو کپ میدر لی لیا ہے اچھی طرح سے چاند کی ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے وان ٹی سپون چینی کا پاورڈر شامل کر دیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کر دیا ہے ہاف ٹی بل سپون ہم نے اس میں انسٹینٹ ایش شامل کر دیا ہے اور دو ٹی بل سپون ہم نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے نیم گرم پانی سے ہم نے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے ڈو تھوڑی سی نرم بنائیں گے اور اس کو آئل سے گریز کر کے کور کر کے ہم اسے رائے سونے کے لیے چھوڑ دیں گے کم سکم دو گھنٹے کے لیے اب ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں چار چمچ آئل میں چاکی ہوئے ایک کپ پیاس شامل کر دیا ہے انہیں سوفٹ کر کے ہم نے اس میں وان ٹیبل سپون اس کو سوٹے کر لینا ہے تاکہ اس کی خوشبو آنے لگے ہم نے بوائل ہویا ہوا چکن ہم نے اس میں تین کپ شامل کر دیا ہے شیڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں میدہ شامل کر دیا ہے دو منٹ تک اس کی بنائی کرنے کے پاس اس کا کچھاپن ختم ہو چکا ہے سپائسی شامل کریں گے وان ٹی سپون نیمانگ ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون خوشک دنیاں پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون خوشک دنیاں پاورڈر اور ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون ڈرائی مینگو پاورڈر سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پانچ منٹ تک بنائی کر لی ہے اور اس میں ایک کپ ہم نے دودھ شامل کر دیا ہے اور اس میں وان ٹیبل سپون سرکر شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون سویہ ساز شامل کر کے کور کر کے ہم نے دودھ کو خوش کر لیا ہے اور اس میں چوکی ہوئی سازمیو شامل کر دی ہے فیلنگ کو ہم نے تھنڈا انہیں کیلئے چھوڑ دینا ہے ایک انڈی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے ڈوہ ہماری اچھے سے رائز ہو چکی ہے اپنے والیوم سے کنگونا زیادہ بڑھ چکی ہے ایئر ہم اس کی نکال لیں گے اور اس کی جو ہے ایکول پیڑے بنا لیں گے چار پیڑے ہم نے تیار کر لیے ہیں ان کو آئل کر لگا کے سائٹ پہ کور کر کے رکھ دیا ہے ہم نے روٹی بیل لی ہے اور اس کی اوپر ہم نے فیلنگ رکھ دینا ہے جو اچھی طرح سے روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے اور ایک سائٹ سے جو ہے ہم نے اس کو کٹ لگا لینے ہے اس طرح سے اور جو ہے اینڈ بھی ہم نے اس کی اوپر پانی لگا دیا ہے اس کو ہم رول کرتے جائیں گے رول ہم نے زیادہ دبا دبا کر نہیں کرنا سائٹ سے ہم نے اس کو اچھی سے سکور کر لینا ہے تاکہ اس کی فیلنگ نہ نکلے دونوں سائٹ سے اور ہم نے اس کو رول کر لیا ہے ہلکی ہاتھ سے دبا دبا کر نہیں کرنا اچھے سے ہم نے اس کو سکور کر لیا ہے اب ہم نے اس کو اوپر انڈا پلائی کا لینا ہے جو ہم نے اچھی طرح سے پھینڈ کی رکھا ہوا تھا سفیر تیل اس کی اوپر تھوڑی سے چھڑک دیں گے اور تھوڑی سے کلونجی چھڑک دیں گے بیکنگ پریٹ کو ہم نے اچھے سے آئل سے گریز کر کے اس کے اندر جو ہے چکن بریڈ کو رکھ دیا ہے پتیلہ اچھے سے پریڈ ہیٹ کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم جو ہے یہ چکن بریڈ رکھیں اس کو کور کر دیں گے بلکل لو فلم پہ 45 منٹ تک اس کو بیک کرنا ہے بیکنگ کا ٹائم میں جو ہے چینجنگ آ سکتی ہیں آپ نے اپنے جو ہے اومانج یا پتیلے کے حساب سے ان کو بیک کر لینا ہے کلر چینج ہونے پہ نکال لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے اچھے سے جو ہے ہماری چکن بریڈ تیار ہو چکی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ پی ایک ہی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے اپنے آپ کے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس اور یہ بالکل فری ہے اوکی جی اپنا کیا رکھے گا نیکس موقعات ہوگی کسی یمی اور ہلتی ریسپی کے ساتھ فی امانی اللہ اللہ افوے